گیس ملے گی انتہائی سستی مہنگائی بجلی اور گیس کے بلز سے تنگ عوام کے لیے بڑی خبر آگئی پاکستان نے پندرہ سال بعد ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا ایرانی بارڈر سے گوادر تک 81 کلومیٹر پائپ لائن بچانے کی منظوری دے دی گئی پاکستان 18 ارب ڈالر جرمانے کی ادائیگی سے بچے گا ایران سے 750 ملین کیوبک فٹ گیس انتہائی سستی ملے گی سالانہ پانچ ارب ڈالر سے زائد بچت کی توقع ہے نیجی ٹی وی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی بارڈر سے گوادر تک پائپ لائن کی تعمیر پر 45 ارب روپے لاغت آئے گی ذرائع نے بتایا کہ پائپ لائن بچانے سے پاکستان 18 ارب ڈالر جرمانے کی ادائیگی سے بچ جائے گا اور ایلین جی کے مقابلے میں ایران سے 750 ملین کیوبک فٹ گیس انتہائی سستی ملے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران سے گیس خریدنے کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ پانچ ارب ڈالر سے زائد کی بچت ہوگی ذرائع کے مطابق ایران 18 ارب ڈالر جرمانے کا نوٹس واپس لے گا پاکستان امریکہ سے آئی پی منصوبے پر پابندیوں سے استثناء بھی مانگے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران ترکیہ ایراک اور آزربائیجان کے ساتھ گیس کی خرید و فروخت کر رہا ہے جس پر پابندیاں لاغو نہیں دوسری جانب اعلامیہ کے مطابق نگرہ وزیر طوانائی محمد علی کی زیر صدارت کابینہ طوانائی کمیٹی اجلاس میں ایران سے گیس درامت کے لیے ایران سرحت تک 80 کلومیٹر پائپ لائن تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر 80 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھانے کا کام شروع کیا جائے گا پائپ لائن گوادر سے ایران سرحت تک تعمیر ہوگی کابینہ کمیٹی نے وزیراعظم کی ستمبر 2023 میں قائم وزارتی کمیٹی نے صفارشات کی منظوری دی